ہیلو پرنٹس سواگتہ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل نولیج میں پرنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مارننگ میں ڈیلی کرنٹ اپیرز کا اپنا ایک ایمپورٹنٹ سیشن ہوتا ہے تو پرنٹس آج اپنے ڈسکس کریں گے ساتھ مہی کے مہت اپنے کرنٹ اپیرز اسے پہلے اپنے ڈسکس کرتے ہیں کیوشن آب دے ڈے جو اپنے پریوییس ڈے پوچھا ہو چاہے پرنٹس اس کا آنسور آپ کافی یوزرس اور سٹوڈنٹس سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے صحیح آنسور دیا تھا اور کافی ڈیٹیل کے اندر بھی اس کا سولیشن لکھا تھا تو پرنٹس آج کے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو سورو سے لیکن تک پورا دیکھئے گا پرنٹس اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور سیئر کر دیجئے گا تو پرنٹس سروات کرتے ہیں آج کے مہت اپنے کرنٹ اپیرز سے سب سے پہلے اپنے ڈسکس کریں گے کیوٹسن آب دے ڈی تو پرنٹس جو کل کیوٹسن آب دے ڈی تھا وہ تھا جاپان میں دوزار اکیس میں ہونے والے کمونویل گیمز کو کب تک ٹال دیا گیا ہے تو پرنٹس کی اپسن تھے دوزار تےئیس دوزار بائیس دوزار اکیس دواززار چوئیس تو پرنٹس کا صحیح آنسور ہے وہ ہے دوزار تےئیس دو جار اکیس کے اندر ہونے والے کومویلت گیمز کو دو جار تیش تک ٹال دیا گیا ہے تو فرنز سب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کومویلت گیمز کیا ہیں ان کے بارے کومویلت گیمز کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں پھر سے جو کومویلت گیمز سٹارٹ ویاتے وہ хотے گوریس تیز کے اندر ہمیلٹن کرناڈا کے اندر ہوئے تھے ہمیلٹن کا ہیں کرناڈا کے اندر فرنٹس کومن ویلتھ گیمز کونسی کنٹریز کے بیچ کھیلے جاتے ہیں کومن ویلتھ گیمز ادھکانس ان کنٹریز کے بیچ کھیلے جاتے ہیں جو کبھی نہ کبھی انگلینڈ کی کیا رہی ہیں گلام رہی ہیں بیٹین کی کیا رہی ہیں گلام رہی ہیں بیٹین انگریزوں کی گلام رہی ہیں ان کنٹریز کے بیچ کے اندر کومن ویلتھ گیمز کھیلے جاتے ہیں ابھی جو لاسٹ کومن ویلتھ گیمز بہتا وہ فرنٹس کاما تھا سصل اندر اگامی کامن ویلوز گیمز جاتے ہیں اور سب سے سک scholars کیونک جی بلکی میں مرسوب کے حد number اگامی کانجم فتح اگر حالی مرسوب کے اندر است قولادا ہے فہم این برسزمنٹی ہے تو ark忘ار شمایت پورچ تلے کیونکہ رابط ہے سک کامن ویلس نے اس کے فرنے میں آرavenی میں نائے کیا جو میں لیکن ان باب دیال بانچی انٹر میں کوئے چ้ار م퍼ٹ ہماری ہو جنگ جی لیں انٹر قاضی بھی کہ سکے اپیر سے جو کی کافی امپورٹن کمپیٹیٹیو ایکزامز کے لیے تو فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں آج کے میں تو پرنٹ کرنڈا پیر سے سب سے پہلا جو کیوشن ہے وہ حالی میں کی اس نے ای مارکیٹ پلس پر سرخص کلیکشن لانچ کیا ہے فرینڈز ابھی بھارت سرکار نے اون لائن بکری کے لیے ایک پلیٹ فورم ای مارکیٹ پلس ای مارکیٹ پلس ایک اون لائن پلیٹ فورم نام سے لانچ کی ہے بھارت مارکیٹ اس کا نام دیا ہے بھارت مارکیٹ تو فرینڈز کے اندر کیا ہے گراہکوں کو انتی موب بکتا تک رسد سامگری اور اپیو کی سامگری وہاں تک پہنچائے جاتی ہے کاروباریوں کے دوارا تو فرینڈز کے اوپر ایک لانچ کیا گیا ہے سرس کلیکشن پوچھا یہ کس کے دوارا لانچ کیا گیا ہے پرینڈز کا اوپسن ہے سامر تیرانی پرکاہ جاوڈے کر نرینڈر شنگ تومر اور امیت سا ہے پرینڈز کا اوپسن کا صحیح آنسور ہے نرینڈر شنگ تومر نرینڈر شنگ تومر کے اندر ایک گراہمین پنچائیتی راج منتری کرسی اور کلیان منتری ابھی ہیں پرینڈز کا سرس کلیکشن کا جو مین ادش ہے وہ کیا ہے اس کا پرموک ادش ہے گراہمین چھتروں کے اندر جو سیلپ ہیلپ گروپ ہیں سیلپ ہیلپ گروپ یہ گروپ کیا کریں گے یہ راج سرکار کے جو کھریدار ہیں وہاں تک مال کو گراہمین چھتروں کے جو مال ہے اس کو کسانوں کے جو مال ہے اس کو سراج سرکار کے جو خریدار ہیں وہاں تک پہنچائیں گے سیل فیلپ گروپ کے مادے میں سے راج سرکار کے خریداروں تک یہ مال پہنچائے جائے گا ابھی جو کے اندرے گرامیٹ پنچائی تھی راج کرسی اور کسان کے لیان منتری ہیں وہ کون ہیں میرے اندر شنگ تو عمر ہے تو پرینٹس اب ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ گوشن سیکنڈ گوشن ہے حالی میں انترازٹری اگنی سمن دیوست کم منائے گیا تھا انترازٹری انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے پرینٹس انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے کیوں منائے جاتا ہے یہ جو ہمارے فائر فائٹرز ہوتے ہیں اگنی سمن جو ایمبولینز کو سوری جو فائر فائر بریگیڈ کو لے کے چلتے ہیں تو پرینٹس کئی بار ان لوگوں کی جان کی باجی لگا کر یہ لوگوں کو آگ سے بچاتے ہیں اس دوران یہ لوگ سعید بھی ہو جاتے ہیں تو پرینٹس ان کی سہادت کو یاد کرنے کے لیے تین مئی دو مئی پانچ مئی تو پرینٹس کا سہی آنسر ہے وہ ہے چار مئی چار مئی کو فائر فائٹرز ڈے منائے جاتا ہے پرینٹس اس کی شروعات کب سے ہوئی تھی اس کی شروعات ہوئی تھی گونیسٹو اکران میں سے انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے منانا شروعات کیا گیا تھا اور پرینٹس یہ فائر فائٹرز کے بلدان کو یاد کرنے انہیں سمبان دینے کے لیے ہر حسن منا جاتا ہے شروعات کو نیسو اکران میں کے اندر ہوئی تھی پرینٹس ڈیسکس کرتے ہیں تھائیڈ کیوشن حالے میں کس سوشل سائٹ نے غلط میسیج یا جھوٹی خبر کو روکنے کے لیے مت کر فورورڈ عبیان کی شروعات کیا پرینٹس جیسا کی آپ کو پتا ہے ابھی کورونا معاماری کے چلتے بہت سارے لوگ فیک نیوڈز یا فیک انپورمیشن وارٹس اپ یا جو فیس بک یا جو ادھر میڈیا سورس ہیں ان کے مادیم سے کیا کرتے ہیں وائرل کرتے ہیں تو پرینٹس اسی کو روکنے کے لیے ایک عبیان چلائے گیا ہے مت کر فورورڈ عبیان مت کر فورورڈ عبیان پوچھا ہے کس نے چلائے ٹک ٹوک انڈیا فیس بک انڈیا وارٹس اپ اور انسٹاگرام تو پرینٹس کا انسر ہے وہ ہے ٹک ٹوک انڈیا ٹک ٹوک انڈیا نے مت کر فورورڈ عبیان کی شروعات کیے کہ سوشل سائٹ سے آپ کو غلط میسیج یا جھوٹی خبروں کو نہیں پھیلانا ہے تو پھر پرینٹس اس عبیان کے اندر کافی بولی ووڈ سیلیبریٹیز اور جو اسپورٹ سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے بڑ چٹ کر بھاگ لیا اور اس عبیان کو سمرتن دیا ہے پرینٹس ڈسکس کرتے ہیں پورت کیوشن انٹرنیٹ ڈسپلیسمنٹ مونیٹرنگ سینڈر آئی ڈی ایم سی کی ریپورٹ کے انسار وز 2019 میں وشتاپیت ہونے والے لوگوں کی سروادک سنکھیا کس دیش میں ہیں پرینٹس جو لوگ وشتاپیت وشتاپیت منلب جو اپنے مولستان کو چھوڑ کر اس استان سے کہیں دوسری جگہ ہے کوئی روجگار یا پھر انہیں سویدہوں کی تلاش کے اندر مولستان کو چھوڑ کر دوسری استان پر جانے کو کیا کہتے ہیں وشتاپن تو پرینٹس پوچھائیے وشتاپیت ہونے والے لوگوں کی سنکھیا سروادی کون سے دیش میں بیسٹ اپسن ہے بھارت شیڑ لنکا پاکستان اور امریکہ پرینٹس اس کا سی آنسر ہے وہ ہے بھارت پرینٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت کی جنسنگ کے الگ بھارت 130 کروڑ ہے تو اس میں بہت سارے لوگ روجگار کی تلاش میں روجگار کی تلاش میں گاؤں کو چھوڑ کر سہروں کی اور مومنٹ یا پلائن کر جاتے ہیں تو پرینٹس بشتابیت ہونے والے لوگوں کی سروادی کسنگ کیا بھارت کے اندر ہے پرینٹس ڈسکس کرتے ہیں 5th important question 5th question ہے سینٹر پور مونیٹرنگ اوپ انڈین اکونومی کے انسار بھارت میں بے روجگاری کی ورطمان در کتنی ہو گئی ہے پرینٹس یہ سینٹر پور مونیٹرنگ اوپ انڈین اکونومی بھارت کے ابھی جو ورطمان میں جو بے روجگاری کتنی ہو گئی ہے لوگ ڈاؤن کے قارن ابھی کافی لوگ کیا ہو گئے ہیں بے روجگار ہو گئے ہیں اور کئی سیکٹرز کے اندر لوگوں کو روجگار کھونا پڑا ہے تو پرینٹس اس کے جو اوپسن ہے وہ ہے 27.1% 25% 23.2% اور 32% پرینٹس اس کا سی آنسر ہے وہ ہے 27.1% ابھی ورطمان کے اندر جو بے روجگاری کے ورطمان در 27.1% ہو گئی ہے کیونکہ کورونا کے وجہ سے کافی فیکٹریہ بند ہو گئی ہے اور جو ڈیلی ویڈیجز پہ جو لوگ کام کرنے والے تھے جو دینک مزدوری پہ دینک مزدور تھے وہ پرینٹس بے روجگار ہو گئے ہیں اس کارنے بے روجگاری کافی بڑھ گئی ہے نیکسٹ پرینٹ ڈسکس کرتے ہیں سکسٹ کیوسن سکسٹ کیوسن ہے حالی میں لوگوں کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے نگاہ ہے اسکیم کس راجے نے لونج کیے پرینٹس پوچھا نگاہ اسکیم کس راجے نے لونج کیے اپسن ہے ایمانچل پردیس اتراخند مہاراستر اور جہارخند پرینٹس اس کا سہی آنسو رہا ہے وہ ہے ایمانچل پردیس ایمانچل پردیس نے کورونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کے لیے نگاہ اسکیم لونج کیے پرینٹس یہ اسکیم کس پرکار سے لوگوں کو بچائے گی گورتمان کے اندر سرکار ابھی حالی کے اندر سرمک ٹرین چلا کر سرمک ایکسپریس چلا کر لوگوں کو گھر پہنچانے کا کام کر رہی ہے تو پرینٹس جو ایمانچل پردیس سرکار نے کیا کیا ہے کہ جو وہاں پہ جو لوگ ادھر اسٹیٹ سے آ رہے ہیں اس کے بارے کے اندر ان کے گھر کے لوگوں کو سکسید کرنے کے لیے اور انہیں کورنٹائن کرنے کے لیے انہیں سکسید کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر جو لوگ بارشہ رہے ہیں ان پر نگرانی رکھنے کے لیے یہ نگاہ سکیم لونز کی گئی ہے تو پرینٹس اس کے اوپر نگرانی رکھنے کے لیے جو آسا ورکر ہیں آسا ورکر ہیں آنگنواری ورکر ہیں اور جو ہیلت ورکر ہیں ان کی ایک ٹیم پریوار کے سہدشیوں کو جا کر سمجھائے گی اور ان کے جو سہدشی ہیں ان کا چیک اپ کرے گی تو پرینٹس یہ ہے نگاہ سکیم تو پرینٹس ابھی اپنے ڈسکس کرتے ہیں ابھی ہیمارچل پردیس نے ایک سہری روزگار گارنٹی کانون بھی سکیم بھی لونز کی ہے سہری روزگار گارنٹی ہو جنا بھی لونز کی ہے جس کے اندر جو سہری گریب آدمی ہے اس کو ایک سو بیس دن کا روزگار دیا جائے گا تو پرینٹس یہ تھے ہیمارچل پردیس کے بارے امپیکٹس اور پرینٹس دیکھ لیتے ہیں ہیمارچل پردیس کے بارے میں ہیمارچل پردیس کی راجدانی ہے وہ سملا ہے جبکہ سردیوں کے اندر ابھی ان کی نئی راجدانی دھرم سالہ بھی گوشت کی گئی ہے ہیمارچل پردیس کے جو مکہ منتری ہیں وہ ہے جائرام تھاکور راج پال بندارو دتا ترے بندارو دتا ترے پرینٹس بات کی جائے ہیمارچل پردیس کے اندر جو نیشنل پارک ہیں وہ کتنے پانچ نیشنل پارک ہیں جو جب سے پہلا گریٹ ہیمارلی نیشنل پارک کافی امپورٹنٹ ہے پرینٹس کافی ایک جان سے پوچھے جاتا ہے سیکنڈ پین ویلی نیشنل پارک یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے پرینٹس یہ دونوں نیشنل پارک کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے کھیر گنگا نیشنل پارک اور اندر قلعہ نیشنل پارک اور لاسٹ ہے سمبل بڑا نیشنل پارک یہ ٹوٹل پاس نیشنل پارک ہے وہ کہاں پھر ہیں ہمانچل پردیش کے اندر ہیں تو پرنس یہ تھے ہمانچل پردیش کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ فیکٹس اس کے بعد میں پرنس دسکس کرتے ہیں سیونت کیوسن سیونت کیوسن ہے حالی میں ریجر بینک اپ انڈیا آر بی آئی کے جو سینٹرل بورڈ کے جو نئے ڈائریکٹر کے روح میں کسی نیوت کیا گیا ہے پرنس آفشن ہے ترون بجاز صدپال مہر سئی اور ان چھوپڑا گی راج میں تھا تو پرنس کا سیانسہ ہرہ یہ ہے ترون بجاز ترون بجاز کو ابھی سینٹرل بورڈ کے جو نئے ڈائریکٹر آر بی آئی کے اندر میں بندے ہیں آر بی آئی پرنس ریجر بینک اپ انڈیا آر بی آئی کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کاؤں پہ ہے وہ ہے مومبائی کے اندر آر بی آئی کا ہیڈکوارٹر کہ ہے ممبئی کے اندر ہے ربیہ کی فرنٹس جو اسطحبنا ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی ربیہ کی اسطحبنا ہوئی تھی ایک اپریل 1935 ہوئی تھی فرنٹس اپنے دیکھ لیتے ہیں ربیہ کی جو اسٹکچر ہے وہ کیا ہے ربیہ کے اندر فرنٹس ایک گورنر ہوتا ہے اس کے نیچے چار ڈپٹی گورنر ہوتے ہیں چار ڈپٹی گورنر ہوتے ہیں اس کے علاوہ چار ڈائریکٹرز ہوتے ہیں چار یہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں اسی کے اندر یہ سینٹل بورڈ کے نئے ڈائریکٹر بنائے گئے ہیں ترون بجاج کو بنایا گیا ہے اس کے اندر تو چار ڈائریکٹر ہوتے ہیں اس کے اندر دو ڈائریکٹر ایکونومک افیرس کے ہوتے ہیں اور دارو ڈائریکٹر فائنینس سیکریٹری کے ہوتے ہیں اور یہ چاروں ڈائریکٹر فرنس ریجنل بورڈ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں جو ریجنل بورڈ ہوتے ہیں پینکوں کے ان کو ریپرزنٹ کرتے ہیں چاروں چاروں ڈائریکٹر چار ریزنل بورڈ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں تو پرینٹس یہ جو ہے ترون بجاج ترون بجاج ابھی ویت منترالی کے اندر ویت منترالی کے اندر ایکونومک اپھیرس کے ایکونومک اپھیرس کے سیکریٹری تھے ایکونومک اپھیرس کے سیکریٹری تھے پرینٹس تو پرینٹس یہ ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں وہ ہی بات ہے جو اپنے بتائیے یہ پہلے بیتبنترالے میں ایکنومک اپیرس کے سیکریٹری تھے آر بیم ایک گورنر چار ڈپٹی گورنر چار ڈائریکٹر جو ریجنل بورڈ کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان میں سے دو ایکنومک اپیرس کے جو سیکریٹری ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ستہ دو فائننس سرویس سیکریٹری بیتی باق سے ہوتے ہیں پرنٹس ریجورو بینکی جو ایڈکوارٹر مومبئی کے اندر ہے اس تا بنا ایک اپریرس 1935 کو ہوتی اور جو ورتبان کے اندر جو گورنر ہے وہ جو ریجورو بینکی وہ کونے سے سیکانت داس ہیں پرنٹس یاد رکھنا گورنر کونے سے سیکانت داس کافی امپورٹنٹ ہے پرنٹس اب ڈسکس کرتے ہیں ایڈکوشن حالی میں آئیو سکوچ موبائل ایپ کس راجے سرکار دوارہ لونچ کی گئی ہے پرنٹس اپسن اتر پردیش مدی پردیش ہریانہ اور بی آر آئیو سکوچ موبائل ایپ کس راجے سرکار دوارہ لونچ کی گئی ہے تو پرنٹس اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے اتر پردیش پرنٹس آئیو سکوچ موبائل ایپ کے اندر کیا ہے پرنٹس اس کے اندر یہ موبائل ایپ لوگوں کو ان کی ایمینیٹی کورونا کے اندر لوگ ہیں وہ آئیر ویڈ کے ثرو کس پرکار سے اپنی ایمینیٹی بڑھا سکتے ہیں یہ موبائل ایپ کے اندر بتایا گیا آئیز کے بارے میں جان کار ہی یہ موبائل ایپ بنا کر راجے سرکار دوارہ دی گئی ہے اور آئیو سکوچ موبائل ایپ کو ابھی جو لونچ کیا تھا وہ لونچ کیا تھا سی ایم یوگی عادتین آجی نے لونچ کیا تھا عادتین آجی نے اس کو لونچ کیا تھا یہاں کے سی ایم پرنٹس یو پی کے جو سی ایم ہے وہ کون ہے یوگی عادتین آج گوورنر کون ہے گوورنر آنندیویں پٹیل اس کے علاوہ پرنٹس دیکھ لیتے ہیں یو پی کے اندر جو نیشنل پارک ہے وہ کون سا ہے وہ ہے دودھوہ نیشنل پارک دودھوہ نیشنل پارک اس کے علاوہ دودھوہ کیا ہے ٹائگر ہی جو رہو ہے پرنٹس دودھوہ ٹائگر ہی جو رہو ہے اور پرنٹس دیکھ لیتے ہیں یو پی کے اندر جو لوگ سبہ کے اندر جو شیٹے ہیں وہ ہے سی اور پرنٹس جو راجے سبہ شیٹے ہیں وہ کتنی ہیں 31 شیٹے ہیں راجے سبہ کے اندر کتنی شیٹے ہیں پرنٹس 31 ش سیٹ ہے چار سو تین پلس ایک سیٹ ہے وہ انگلو انڈین کے لیے ریجرور رکھی گئی ہے آنگل بھارتیہ کے لیے ایک سیٹ کو ریجرور رکھا گیا ہے تو پرینٹس یہ تھے اور روپ مکہ بنت رہے ہیں وہ کیسے پرساد موری ہے اور دینے سرما دو 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 ڈیپٹی سی ایم ہے پرینٹس کرتے ہیں نائندھ کیوشن حالی میں ایویسو بینگ نے وائس پریسیڈنٹ روپ مکسے نیوکت کیا ہے پرینٹس آپسن ہے محمدی ڈائیگن راکیس سینا نمین سرما اور مایکل پیٹر پرینٹس کا سی آنسور رہا ہے وہ ہے محمدی ڈائیگن محمدی ڈائیگن کو ابھی ورلڈ بینک کے وائس پریسیڈنٹ آب انٹیگریٹی وائس پریسیڈنٹ آب انٹیگریٹی کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے تو پرینٹس اب ڈسکس کرتے ہیں کچھ جی important wolves ڈائیگن کے بارے میں پڑھ بینکی استعبنا کب ہوئی تھی پہل بینکی استعبناہ ہوئی تھی جولائی گو نیسو سو مالش کے اندر ڈائیگن کی استعبناہ ہوئی تھی ورلڈ بینک کے پرینٹس جو دیکھ لیتے ہیں چوانا ابھی ورطسان دیکس ورلڈ بینک کے دیکس وہ ہے ڈے ویڈ مال پاس چون ہے پہل چنو درویڈ مال پاس پرینٹس یاد رکھنا کافی ہے کہ ایک جہاں سے پوچھا جاتا ہے اور ورلڈ بینک کا جو ہیڈگوارٹر ہے ہیڈگوارٹر فرنیٹ سے یاد رکھنا وانسنگٹن ڈی سی کے اندر اس کا ہیڈگوارٹر ہے وانسنگٹن ڈی سی امریکہ کے اندر اس کا ہیڈگوارٹر ہے اور جو ایم ڈی اور سی او ہیں منیجن ڈائریکٹر اور چیپ ایکزیگوٹیو افیسر جو ہیں وہ کونے انسولہ کانتھ ورلڈ بینکے ڈیسکس کرتے ہیں لازٹ آج کا جو لازٹ اور جو انتیم کیوشن ہے وہ دسوان کیوشن پوچھا ہے مہی دوزار بیس میں آئی جیت گھوٹ نیر پر اکسان ڈولان نون الائن مومنٹ این اے مینس نون الائن مومنٹ نون الائن مومنٹ کے آن لائن سب پرک کے اندر شکر سموئے کے اندر جو تھیم تھی وہ کیا تھی نون مومنٹ کی جو تھیم تھی وہ کیا تھی انسولہ نیر پر اکسان ڈولان جو نون الائن مومنٹ کی جو کنٹریز ہیں ان کے راستر آدیکسوں کے اندر مومنٹ کی تھی بھارت کی طرف سے اس میٹنگ کے اندر جو بھاگ لیا تھا وہ لیا تھا پی ایم نریندر مہدی جی نے اس وارتہ کو بھاگ لیا تھا اور فرنس اس کی جو تھیم تھی یونائیٹیڈ اگینسٹ کو نائن ٹین ملک کورونا کو ہمیں یونائیٹیڈ ہو کر سنگٹیڈ ہو کر ہمیں کورونا کو روکنا ہے تورونا کے پرسار کو روکنا ہے فرنس دیکھ لیتے کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹس این ایم کے بارے میں نون الائن مومنٹ ووٹ نیر پیکس سمو ہے اس کے بارے میں اپنے فرنس کچھ دیکھ لیتے ہیں اس کی استحابنہ ویتی گونی سو ایک شیٹ کے اندر اس کا جو ہیڈکوٹر ہے وہ ہے جکارتا انڈونیسیا کے اندر اور اس کا جو عدیقس ہیں وہ ہے الہام علیہ تو پرنس یہ تھے آج کے مہد تکرنٹ اپیرس اس کے علاوہ فرنس لاسٹ کے اندر آپ کو دیتے ہیں کیوشن آب دے جس کانس اور آپ کو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتانا ہوتا ہے تو پھرنس آج کا جو کیوشن آب دے دے ہے وہ ہے بھارت میں کس سنگٹر نے یوی بلاسٹر نام ہے کہ ایک الٹرہ وائلیٹ الٹرہ وائلیٹ یوی لائٹ کے اوپر بیسٹ کیٹانو سو دن ٹاور وکشت کیا ہے پھرنس آپس نے ڈی آر ڈیو اس رو سی اے سائی آر اور آئی ٹی کانپور پھرنس اس کیوشن کا آنسور آپ کو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتانا ہے اور ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ یوی بلاسٹر جو ٹاور ہے وہ کس پرکار کام کرے گا اور کہاں اس کو کام میں لیا جائے گا تو پھرنس یہ تھے آج کے مہت اپرنڈ کرنڈ اپیرس کافی اگزامز کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے یو پی ایس سی ایس سی ریلوے اور بینکنگ آدھی اگزامز میں ان میں سے کافی کیوشن آتے رہتے ہیں پھرنس تو ویڈیو کو آپ زیادہ ہے جیدہ لائک اور شیئر کر دو پھرنس اور اگر ویڈیو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو پھرنس یہ تھے آج کے مہت اپرنڈ کرنڈ اپیرس ملتے ہیں نیکس ڈے مہت اپرنڈ کرنڈ اپیرس کے ساتھ مورننگ میں تھنکس پھرنڈس دنیواد